آپ سب رنو باکروں کو دنیواد دینا چاہوں گا صبح جاہپور سے نکلا من میں ایک آسنکہ تھی شروع کا تاپمان مائنس نو دگری تھا اس کم کب آتی تھنڈ میں اس نیائے کے یوت میں نیائے کے یوتا کئی تھنڈے تو نہیں پڑ جائیں گے اور یہاں اس وصال صبح میں اس ماغم کو دیکھتا ہوں تو من میں محسوس کرتا ہوں باتا من ضرور تھنڈا ہے پر آپ کے من میں اس نیائے کے خلاف آپ کا من کھول رہا ہے گرمی سے براہا ہے اور مجھ سے پہلے وقتوں نے کئی باتیں کہیں آج جب میں دیکھتا ہوں کسی جگہ پر اسی پرگار کی سباہ میں تیس تاریخ کو ہم لوگ آئے اچانک آئے اور آج ہی دس دن کا انترال بیتا نہیں کہ ایک بار پھر نیائے کے یوت میں نیائے کے سینکوں کے ساتھ اس بابا صاحب ہم میٹ کر کے اس مورتی کے سامنے ہم نیائے مانگنے کے لیے آئے ہیں بھائیو ابھی بہت سی باتیں کہیں گئیں اور میں ایک بات کہتا ہوں نیائے کی پرشی پر جن کو صحیح کرنے کا جمعہ جن کے پاس ہے اگر وہ دھانا نلام ہوتا ہو اگر نیائے دینے والی کچڑی نلام ہوتی ہو تو پھر نیائے کیسا ملے گا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تیس اکتوبر کی وہ گھٹنا اور اس گھٹنا کے بعد ابھی جس پرکار کا اس سریر کو جب ملا کامریٹ جفر کر رہے تھے مجھے بھی سجنا ملی میں نے بھی کہا تھا کہ میں روانہ ہو رہا ہوں ہم دا سسکار نہیں کریں گے ہمیں اس بوڑی کو لیں گے نہیں اور اس سمیں تج سمیں پولیس کے ادھکاریوں نے ایک آسپاسا دیا ہے ایک بسوار دیایا اور آج جب اس بار کھنڈی 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 تو ہم سب لوگ یہ آئے ہیں بھائیوں یہ پنکہ اس کے پنیوار کے لوگوں نے بھی من میں ارمان جگہیں ہوں گے ہمارا بچہ جوان ہو رہا ہے ہمارا بچہ اب اپنے اردین کے ساتھ اچھا دین کی اور بڑھ رہا ہے یہ جوان ہو گا پتا کا سارا نہیں پر ماں کے من میں بینوں کے من میں یہ آسا دی کہ جب یہ جوان ہوگا ہمارا سہارا ملے گا اور جب سہارا ٹوٹ جاتا ہے آپ سب لوگ بیٹے ہیں ہمارے بھی پریوار میں بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پوتیاں تک ہے اس پنکج کے چہرے پر اپنے کسی پریوار کے وقتی پر اس کا چہرہ لگا کر درد کو محسوس کرتے ہیں تو منفٹ بڑھتا ہے کس پرگار کی نیا کی بات سرکار کے سامنے جب اس ماملے کے اندر ہم لوگ پہلے چاہتاتے ہیں یہ گھٹنا چھوٹی گھٹنا نہیں دیڑ میں نے پہلے ایک بچہ گائب ہوتا ہے نر کنکال کے روپ میں ملتا ہے منو بٹی کے نیچے دبا ہوا ملتا ہے اور اس کے بعد پولیس کے ادھکاری کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا جب میں نے اسے دلیل لی میں سارے بات ماننے کو تیار ہوں اور کیا کوئی ایسا کرشمہ ہو سکتا ہے کہ بکتی آتم ہچا بھی کرے تو اپنے پر مٹی اپنا منو مٹی ڈال لیں بھائیوں اس پولیس کی دور طریقے جب دیکھتے ہیں تو من میں درد ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یار منہ چورو کی پولیس چورو کی پولیس کا اگر کوئی کام دیکھے ہمارے ہریانہ سے سراب کی ٹرک نکلتے ہیں چورو میں دھندنا سے نکلتے ہیں چورو سے نکل کر ہنمانگرڈ گنگانگر ہوتے ہوئے گدرات تک چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں سے گینگ بن کر لکڑیاں کٹی جاتی ہیں چنگل کٹے جاتے ہیں اور پولیس کے سامنے دھندنا کے ٹرک اور ٹریکٹر نکلتے ہیں سراب مافیوں کی سرکار ڈی جو مافیوں کی سرکار لکڑی مافیوں کی سرکار اور اس سرکار کے رکھ سک بنے ہوئے لوگوں کو ہم روج نیشنل ہائی ویر پر کھڑے ہوئے عام آگ بھی نکلتا ہے ایک بیاباری نکلتا ہے ہاتھ دے کر اسے جندہ وصول اس کے کمیسن وصول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا وشواس کریں ڈس تیس تاریخ کو جب ہم اسی پرکار کی ایک گھٹنا کو لے کر آئے تھے اس سمیں بھی پولیس پرساسن نے کہا جس کا جکر راکر باسودیم جی نے کہا کیا ایک نابالک بچی کا اپھانڈ بچی برامد نہیں ہوتی ہے بچی کا پتا بھیریس میں لے کر ملطوری کرتا ہے اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہے آج سترہ دن ہوگے بیٹی گھر میں نہیں آئی بڑا بھائی ٹیلی فون کرتا ہے اس سے پہلے ہرلار جی کے ریتر تمہیں سسٹومنٹل کی اپن دے کر آتا ہے اور بڑے بھائی کو دھانے دار کہتا ہے جب وہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو مر جا مر جاتا ہے ہم لیڑھ مولی لے کریاں بیٹھتے ہیں پولیس پرساسن باندھی کا سمجھ لیتا ہے باندھی کا سمجھ کر جاتا ہے اور واپس مجبور ہو کر ہمیں واپس دھرنے کی چاری کرنا پرارم کرنی پڑتی ہے یہاں وشواس کریں ہم بشی طور پر بھی صحیح کاملیٹ نے گھا سویدان میں بیوستہ ہے کارے پالکہ میں بیوستہ ہے انہوں سندان پولیس کرے گی پولیس سے بات بھی کریں گے اور جو پولیس ہے جس پولیس عدیت سکتا ریکوڈ یہ رہا ہے جب کبھی دھرنہ بردے سر پر ہم آئے ہمیں آسکر سے دے دیں اور اس کے بعد چوتھ خوشل میں لگ جائے بچوہ چار میں لگ جائے بھول جائے آج کسی سے چھپایا ہے یا رات پورا تارانگر کے لوگ آئے مدبن کو ان کے حوصلوں کے لئے دھنجوا دینا چاہوں گا کس نے چھپایا ہے تارانگر کے سچوں صاحب ہر مہینے کتی بندی کانکہ پہنچاتے ہیں یہ نیائے کا پرکاشتہ ہمارے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں میں کل ہی گھٹنا بتا رہا ہوں کل ایک چورو میں نائک سماج پر کچھ ستہ کے سرکشن میں لوگ حملہ کر دیتے ہیں نائک سماج پرتکار کرتا ہے آرے سی آ جاتی ہے پچھ سے لگ جاتی ہے اور اسپی صاحب کو بڑی چنتہ ہو جاتی ہے کیونکہ راج میں بیٹھے وقتی کا ٹیلی فون آ گیا ایک کا راجی نامہ ہونا چاہی ہے اسپی صاحب نائی نیوکری ہے کہتے ہیں پودھ کے پاؤں پالنے میں دیکھتے ہیں نوجوان ہو پر آپ کے سرپنسٹی کے اندر یہ چورو جلے کی پولیس نکارہ نکمی کے ساتھ ساتھ کامچور کے ساتھ ساتھ جس پرکار کے شریفوں کا خون چوچنے کے لیے پرسید ہوتی جاری ہے سرم کی بات ہے اس تھنڈ کے اندر کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا آپ نے ایک اکھواروں میں دیکھا ہوگا سینہ علی گاؤں کے اندر رات کو پہرہ لگاتے ہوئے اکھوٹوں چپتی ہے گاؤں گاؤں میں پہرہ لگا ہے کیونکہ چورو پر اب پولیس کام کچھ نہیں ہے چورو کی گینگ کو پولیس کا سرکشن ہے ہم یہ بات کامرے ڈاپ تو لکتی میں کہہ رہے تھے میں جمہاری سے کہہ رہا ہوں یہ پہلے موقع ہے جب چورو کی گینگ پولیس کی سر پرستی میں چوریاں کر رہی ہے اور چوری کی اوامال پولیس کے کھجانے میں جارہا پولیس کی تجوری میں جارہا ہے اس لئے بھائیوں یہ یہاں کی کہانی نہیں یہ گھرگر کی کہانی پورے راجستان کی کہانی ہے راجستان کے اندر ابھی میں ایک کاغذ میں پڑھ رہا تھا کسی نومبر تک سترہ سو تھیانی ستیائیں ہوئی ہے روز کی ساتھ اچھائیں پرین افتیاؤں میں چھے سو بائیس اماملوں میں پتہ نہیں چار سو کچھ اماملوں میں بھار لگا دی کیا کریں گے کیسے پولیس اب پورے راجستان کے اندر جس پرکار کی دوسرگردی کا باتاون بنا ہوا ہے پولیس کو پنکج کے ہتھکاروں کی چنتہ نہیں اس پولیس کو چنتہ اس بات کی ہے کہ پولیس کی سر پرستی میں جو جیل میں بیٹھ کر رنگداری وصول کر رہے ہیں جو پولیس کی جانکاری میں ہے پولیس حصہ لیتی ہے وہ رنگداری کم نہیں پڑھنی چاہیے اس لئے بھائیوں اس انگرز کی بیلہ میں آپ آئے ہو میں اتائی نویدن کرنا چاہوں گا نشت طور پر میں اس بکس کا ہوں ہمیں وارتہ کے لئے ضرور جانا چاہیے ایڈیس نیس پی آیا ہے پر وارتہ کے بعد اگر وارتہ بے نتیجہ بے نتیجہ نکلتی ہے اگر وارتہ میں سندنی نکلتا اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسی اشتوں کی سر پرستی میں اسی چور کی سر پرستی میں جو سب لوگوں کا معلوم ہے تو سوائے بڑے راج سطح میں بیٹھے لوگوں کو زندہ کا خون چوس کر پیسہ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اگر ہمیں کی سر پرستی میں پھر جانس ہوتی ہے اور جانس میں ہمیں امید نہیں رہتی ہم لوگ جائیں گے پر آپ کو میں کہہ کر جا رہا ہوں ہم کو یہ آج ساس پتہ کارکرم کے لئے نہیں آئے ہیں آپ لوگ اتنی سنچہ میں آئے ہیں یہ پنکر جا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے میٹا ہو سکتا ہے یہ بیٹھے کی لنائی کے لئے باپ آتا ہے سرکشن کے روپ میں آتا ہے اور سمال سے بڑا سرکشن کوئی کسی کا نہیں ہے ہم سب لوگ جو جیون میں دھرتی پر آتے ہیں جنب سے لے کے منٹ تک ہمارے ساتھ ہمارا نام چلتا ہے ہمارے پیتا کا نام چلتا ہے ہماری چاہتی دھرتی ہمارا سمال چلتا ہے اس لئے میں کہنے آیا ہوں مجھے ابھی منوت جی کہہ رہے تھے کہ اس سنگرس کے اندر ہم سب لوگوں کو ساتھ دینا ہے میں اس معاملے کے اندر جلتے ہیں یہ بچہ غائب ہوا جلتے ہیں اس کے ڈینڈ بوڑی ملتی ہے اس سے لے کر میں نے پریوار کے لوگوں کے ساتھ جب میں پہ پاس جا کر بھی شلتا ہوں نہ تھی ہے ہم اس سنگرس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمیں نوازن کرنا چاہتا ہوں اگر ہم نے اس لڑائی کو چکھانی نہیں رہا اس لڑائی کو چکھانی نہیں رہا یہ پولیس کے لوگ یہ سوٹتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں اور آج میں کہنا چاہتا ہوں انگرس کا باؤں پاؤں جب جنتا کا باؤں بن جاتا ہے اور انگرس کا باؤں کو راون کی سوا میں کوئی حکا نہیں پایا تھا یہ جنتا اگر جم کے بیٹھ گئی تو پھر جب تک آپ کی بدائی نہیں ہوگی ہم یہاں سے اٹنے والے نہیں ہیں جنے بھائیوں یہ چاچار انہ چار جو اس چورو جنے کے اندر اپنے پیر بہت بسار چکا ہے پولیس سے یہاں کئی لوگوں کا بسواس اٹھ گیا ہے پولیس کے پولیس کی بھومی کا صرف ہے کہیں آپ کی کوئی ایم ایل ایسا اور وسیز طور پر راجگڑ کے ارئے ایم ایل ایسا جب دورے پر جاتے ہیں تو آدمی سامنے بیٹھے کم ہو چاہے پولیس کی بڑی سنجا میں دو تین بسوں میں پولیس جاتی ہے اس پولیس کا کام ایک ہی ہے ادھر تو جہاپر میں بیٹھ کر مکہ منتری جی کی کرسی پر آج نہیں آ جائے وہ چوکی داری کرتے ہیں ایم ایلوں کی سرکار کے پائے ہلتے ہیں تب ساتھ سی تارہ ہوتل میں پولیس کا ایڈیسر ڈیگی پی سرے کے سارے کھڑے رہتے ہیں پر اتنا بھی پیم نہیں مار سکتا ارے آپ ایمیلہ کی ترمداری کرتے ہو آپ ان کی مجاز پرسی کرتے ہو آج اس اتھگا پر اس بابا صاحب امیٹ کر کی اس مورتی کے سامنے جس نے سبیدان بنا کر ہمیں ادھکار دیا ہم اس ادھکار کے ناتے پولیس پر ساتھن کو چیتانے آئے ہیں اب یا سنا نہیں اب رن ہوگا جیون جائے یا مرن ہوگا جس نے اگر آپ سب لوگ تیار ہو تو نسچت طور پر پھر یہ مسوچ کے سوچ کے بیٹھنا آج آئے ہیں اگر سنکزات کا اگر رضاہی نہیں لائے بسٹر نہیں لائے سمان نہیں لائے موبائل سلطہ ہے موبائل سے ٹیلی فون کرتے ہیں مانگوالیں گے پر انگت کے پاؤں کی طرح اڑی کرنا پڑے گا ہم لوگ ابھی وارتہ کرنے کے لئے نسچت طور پر جائیں گے وارتہ کے اندر جو بات ہوگی اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کی انموتی ہوگی تو اس کے بعد سمیں دینا تو سمیں دیں گے ورنہ دھنہ لگاتا جاری رہے گا اور اس دھنے کے ساتھ آپ کے ہر قدم کے ساتھ میں جو اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو سماپ کروں گا یہاں سے وہاں تک میں جو لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں آپ کے اٹھے ہوئے دو ہاتھ ہیں اور جتنے ان ہاتھوں کو کٹنے کی باری آئے گی سب سے پہلے ہمارے ہاتھ کٹیں گے اس کے ماہ ذات کے ہاتھ دیں گے آپ کے ساتھ اس سنگرس میں رہیں گے اور پنکچ کو نائے مینے اور مجھے اس پرکار اس پنکچ کے سریر کی برامدگی کے اندر جو بیبت سے بات یا سننے کو میری کام اٹھتی ہے آتما اے سوچو کبھی اس پنکچ کیجئے ہمارے پنیوار کے کسی بچے کو اس پرکار ہم دیکھیں ہمارے سامنے کبھی اس کا ہندھ ہاتھ لے کر آئے کبھی اس کا سر لے کر آئے کبھی نربود لے کر آئے آتما سیر اٹھتی ہے ایسے ہتھیاروں کو فاسی دینے کے لیے کہ ہم آگے نہیں لکھتے عوال دو سب انکر رڑیں گے عوال دو عوال دو عوال دو فسلام ملہ موسیقی قرار معا موسیقی ایسا د COM